اسلام علیکم بیورز آج ہم بہت ہی اندر نسکے پر بات کرنے والے ہیں جو کہ تاریخ کا محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ یہ اتنے کوئی فوائد رکھتا ہے کہ یہ نسکے کی اہمیت آپ کو اسی سے پتا چلے گی جب میں آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ میں اس کا نسکہ جو ہے وہ بھی بیان کر دوں گا اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بیان کر دوں گا یہ ماشاءاللہ ہمارے تجربے میں گزریا ہوا نسکہ ہے جو کہ بہت سے فوائد کا حامل ہے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے مردانہ مراز مردانہ مراز میں ایسے لوگ جن کا قوت اباہ کا ایشوار آ رہا ہے قوت اباہ پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی ہمدہ نسکہ ہے اس کے ساتھ ساتھ منہ کو یہ گاڑا کرتا ہے اور صورت انزال ہو گئی اور رکعت منی کو یہ کرتا ہے جادوائی اثر رکھتا ہے ان معاملات میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو جن کے چہرہ بے رونک ہو گیا ہے یا تو قرآن کی وجہ سے یا خون کی کمی کی وجہ سے یا عورتیں جن میں لیگوریہ کا ایشو آتا ہے یا مرد جو ہے جن کا چہرہ جو ہے وہ بے رونک ہے سورتی اس پر نہیں موجود پیلا پناہ آ گیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ہمدہ ہے امراضِ بدن کے لیے یہ اکثیر چیز ہے جس میں کمزوری اور جو لانری ہے اس کو ضرور کر کے پھر بھی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جنہیں خانسی اور دمے کے شکایات ہیں تو یہ خانسی کے لیے اور دمے کے لیے بہت بھی اہم ہے بہت سی خصوصیات رکھتا ہے دمے کو انشاءاللہ اگر ایک ماہ استعمال کر لیے جائے تو دمے کے جو مریض ہیں وہ انشاءاللہ صحت یاد ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میدے کے لیے اور جگر کے لیے ارسیس سے بڑھ کر ہے اور میدے جو جگر کا ذوق ہے اس کو مٹا دیتا ہے غص ہو گئی یا کمی خون ہو گئی اور یرگان جو ہے اس کا قلعہ کما کرتا ہے یہ ساتھ ساتھ اس کے بعد تلی کے اوپر جو برم بغیرہ کسی کے آ گیا ہے تو اس کی شکایات تو بھی یہ نسلو نابوت کر دیتا ہے پیٹ کے درد کے لیے اس کی یہ کی خوراکت کا پید ایسے لوگ جن کے پیٹ میں درد رہتا ہے کھانا صحیح طرح سے عظم نہیں کر پاتے تو ایسے جو لوگ ہیں ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت خوندہ چیز ہے اب ایسے مریض جن کے اکثر میدے کا معاملہ رہتا ہے وہ کس وجہ سے فاصل وجوہات کو بھی دور کرنا لازمی ہوتی ہے کہ فاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں تو فاسپورٹ کو کم کر دیں اگر وہ کلی کلی چیزوں سے یہ معاملات آ رہے ہیں اس چیز کو ختم کر دیں اور سب سے زیادہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب موک کا ٹائم ہو جب موک لگ رہی ہو تو کھانا اسی طرح کھائیں اور کھانے کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے بلکہ اس میں تین حصہ کھانا چاہیے اور ایک حصہ کھانی چھوڑنا چاہیے تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ شاید دوبارہ ہمیں نصیب نہ ہو اور وہ پوری ہفتے کا کھانا ایک دفعہ ٹونسنہ شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو میدہ ہے اس کی اوپر بوجھ بڑھتا ہے اور اس کے اندر یہ مراز ہو گیا رہا ہے جو ہے نا لاحق ہوتے ہیں اس لئے گوشش کیا کریں کھانا ٹائم پہ کھایا کریں اور جو ہے وہ ضرورت سے تھوڑا کم کھایا کریں اور تھرڈ میں یہ ہے نا کہ چھوٹا لکمہ استعمال کریں اور اس کو جو ہے آپ پل پل چبا کر باری کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اندر لے جائے کریں تاکہ جو ہے وہ میدے کے اوپر بوجھ نہ بنیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نوالے استعمال کرتے ہیں اور وہ بغیر چبائی جو ہے نا اندر دکھا جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ وہ لکمہ چھوٹا ہونا چاہیے اور اس کو مکمل طور پر چبا لینا چاہیے اس سے جو ہے میدے کے امراض بہت سے امراض ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جس سے میدہ جو ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کو بابا سے ایک خونی ہو یا بادی ہو تو اس کو چند روز میں یہ ختم کرتی ہے اب خونی اور بادی بابا سے ایک کیوں ہوتی ہے اکثر جو ہے نا وہ چکن ہارٹ کی وجہ سے فیسالہ رہت چیزیں کھانے کی وجہ سے میدہ خراب ہوا اس کے ساتھ ساتھ اندریاں بھی کشکی آگئے جس کی وجہ سے قبض کا معمولہ آگیا تو جب قبض پیدا ہو جاتی ہے تو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں کرتے کیوں میں قبض سے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں جن کے وقت سے جسم کا در شروع ہو جاتا ہے لاغری سستی چونہ ہو جاتی ہے سر میں در گنیانا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کے اندر یا داکتوں کے نسوڑوں کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اصل معاملات کی طرف نہیں جاتے بلکہ جو ہے نا دوسری میڈسن کے استعمال کی طرف نکل جاتے ہیں اس لئے ایسے لوگ جن کو ایسے مسائل ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ میدے کا معاملہ کو حل کریں اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری ادویا ایسے مریض جن کو بواسیر بادی ہے یا خونی ہے ان کے لیے یہ بہت کمدن اس کا ہے چند روز کے اندر ہی جو ہے وہ بواسیر کو یہ ختم کر دیتے ہیں اس چیز طرح سنگریٹی ہو گیا پاو گولا ہو گیا اور امراض بلکمی امراض ہو گئے ان کا جو ہے نا انشاءاللہ یہ توڑ ہے چند دن کے اندر ہی جو ہے نا یہ ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بچے ہیں بچوں کے امراض ہیں ان کے لیے یہ بھی امدہ جو ہے نا وہ طاقت رکھتا ہے اور بچوں کو جو بلکو تمزور ہے تقل اقفال ہیں تمزور جسم ہے تو اس کو جو ہے نا یہ انشاءاللہ استعمال کروانے سے بچوں کا جسم فرمبا ہو جاتا ہے خوراق صحیح حظم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رونک جو ہے نا وہ بحال ہونا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کے جملے امراض ہیں ان کے تریاغ کے لیے یہ بندہ طاقت رہتا ہے رحم کے قصوصاً امراض ہے رحم کے لیے تو بہت ہی مفید اس کا ہے اس کے علاوہ دنوں کے اندر یہ خون پیدا کر دیتا ہے یا ایسے لوگ جو آئیام میں حیز گئی علاوہ جو ہے خون جاری رہتا ہو اس کے لیے یہ بہترین ہے سلان رحم ہو گیا جریان رحم ہو گیا وغیرہ کی بیماری ہیں ان کو یہ نسطور نابود کر دیتا ہے اگر اس کو متواتر استعمال کر جائے تو ایسے لوگ جن کا پیریٹس کا ایشو رہتا ہے اس کے ڈسٹر میں آرموز ڈسٹر میں تو اس کو بھی یہ جو ہے اپنی پیریٹس کے اندر یا ٹائم کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے معاملات کو وہ ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ زوال بزیر جو جوانی ہے اس کو سرے نوہ جو ہے وہ بحال کر دیتا ہے گر جائے ہوئے چہرے پر کون کی جو ہے لہریں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسی عورتیں جو بچہ دینے کے بعد جو ہے ان کا دودھ کم اترتا ہے اور ان کا بچہ جو ہے وہ اس کی بھوک نہیں مٹ پاتی اس سے کہ استعمال سے جو ہے وہ جوے شیر جاری ہو جاتا ہے یعنی کہ کچھ حصائی سے استعمال کر لیں تو اس سے جو ہے دودھ واپن مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے اگر بچہ کمدور ہیں تو انشاءاللہ اس کا بچہ بھی تندرس اور صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا اور ایسی عورتیں جو دودھ کلانے کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے فرستان بلکل ڈیلے ہو گئے ہیں تو اگر یہ کچھ حصہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو فرستانوں کے ڈیلہ پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ لکوریا کا ایشو ہے تو انشاءاللہ لکوریا بھی ختم ہو جائے گا اور جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس اور مختلف کے امراض ہو جاتے ہیں یعنی کہ امراض منعیہ ہو گیا یا مردوں کے امراض ہو گئے اس کے لئے یہ بے حد جو ہے ناسیر رکھتے ہیں اس طرح اگر اس نسخے کو جو ہے وہ تقریباً ایک مہاتک استعمال کر دیا جائے تو ایسے جو بڑھاپے میں لوگوں کی کمزوریاں وغیرہ ہیں انشاءاللہ کمزوری جو ہے وہ قائب ہو جاتی ہے چاہے وہ اس بھی کمزوری ہو یا جوڑوں کی کمزوری ہو یا جوڑوں کا معاملات ہو انشاءاللہ اللہ نے اُکم سے بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں یا ان کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی یہ ختم کرے گا جریان ہو گئے رسولتِ انزال ہو گئے رکعتِ منیق کے لئے یہ عجیب الاسر دعا ہے اس کے علاوہ مولدِ بہا ہونے کے علاوہ انساق بھی پیدا کرتی ہے ایسے لوگ جن کو افساد کا مزلہ ہے تو یہ وہ بھی پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ مردانہ قوتوں میں از 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 سر نو زنگی پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن میں مہدے یا قبض کی شکایت رہتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قبض کی اس کے لئے یہ بہترین دواہ ہے قبض کو یہ ختم کرتی ہے اور کمزوری کو دور کر کے جس ہم کو مضبوط اور جو قوتیں زائل ہو چکی ہیں ہم قوتوں کو یہ دوبارہ پورا کر کے جو جوانی گیران کے ہیں ہم کو بہار کرتی ہے اور ایسے لوگ جو جلگ کے باعث پیدا ہونے والے جو ہمراض ہیں یہ قصرت اطلاع ہو گیا جریان یا زب پر باہ ہو گیا اور ناماتگی کو یہ انشاءاللہ ایک ماہ اگر استعمال کر لیں تو اس چیز کو یہ ختم کر دیتی ہے اس کی جتنی ہم تعریف کریں یہ کم ہے تو اس لیے یہ دوا اگر آپ بنا کے رکھ لیں یہ اتنی کو مہنگی نہیں ہے بالکل سستی دوا ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو مراض میں نے کچھ آپ کو بیان کر دیئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے چیزیں ہیں تو بات ہماری لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں نے کچھ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو میں نے بیان کر دیا ہے یعنی کہ کون کون سی ہے مردانہ مراض ہو گیا زوفے باؤس میں ہو گیا اعتلام کا معاملات ہو گیا جریان کا ہو گیا اعتلام یا جو ہے زوفے باؤہ ہے کمزوری ہے انتشار صحیح نہیں آتا تو اس کو یہ پورا کرتا ہے یا جو ہے ٹائمینگ کا اشوار ہے مردانہ میں اس کو یہ ختم کرتا ہے انشاءاللہ ٹائمینگ میں بھی راپا ہو جاتا ہے دکتہ منی بھی میں بھی وہ فائدہ دیتی ہے عورتوں کے اندر جو ہے جو پستانوں کا ڈھیلہ ہونا ہے اس کے لیے بھی بہت امدت نتائج رکھتی ہے ایسی عورتیں جن کے بچہ ہونے کے بعد دودھ کی کمی ہوتی ہے تو انشاءاللہ کوئی کم سے ہفتہ دست دن کے اندر اندر جو دودھ کی مقدار کو بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے اس کے علاوہ اگر جسم میں کمزوری ہے جسم بے رونک ہے داگ دبے ہیں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ چہرے کے رونک بہال ہو جاتی ہے اور جن لوگوں میں کون کی کمی ہے انشاءاللہ اس کی کون کی کمی کو بھی یہ بورا کر دیتا ہے اور ایسے لوگ جو ایسے نوجوان جو ابھی اتنی عمر ان کی نہیں ہوتی لیکن شکل و شوارت کے لیے آسے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کی وہ کمزوری بھی دور کرتا ہے اور جوانی کی جو رونک ہے وہ بہال کر دیتے ہیں یا ایسے بزرگ جو آسابی طور پر یا عسمانی طور پر جو ہے وہ کمزور ہیں تو انشاءاللہ ان کی وہ کمزوری دور کر دیتا ہے آساب کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے دھتوں کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ مسانے کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے ایسے لوگ جن کے میدے اور جگر کا ایشو ہے کون نہیں پیدا کرتا جگر تو جگر کی اصلاح کر کے جو ہے اس کو طاقت دیتا ہے جس کے علاوہ جگر کی جو زوخیت ہے اس کو ختم کرتا ہے طاقتور بناتا ہے اس کے علاوہ جو میدے کے امراض ہیں جن لوگوں کے جو میدے ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے اور خدا صحیح طرح حضب نہیں کر پاتے اس کی ویسے ان کا جسم جو ہے لاغر ہونا شروع جاتا ہے اس کو یہ قتم کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن میں قبض کا معاملہ رہتا ہے تو یہ قبض کو بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کے بباسیت کا ہے چاہے وہ کنی ہے چاہے بادی ہے تو وہ کنی اور بادی بباسیت کو ختم کر کے گریپ بل جو ہے اس کو نسو نابود کر دیتا ہے یہ اپنے پاس آپ کو بنا کے رکھئے گا آپ میں اس کا عویات بیان کر دیتا ہوں اور طریقے بھی انتر دیتا ہوں آپ اس کو بنا کے رکھ لیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہے تج ہے اس کے علاوہ دوسری چیز ہے الائچی خورت ہو گئی نونگ ہو گئے ہر ایک چیز لینا آپ نے چار کولہ لیدہ لیدہ اس کو آپ نے بیس لینا ہے لیدہ رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیہت بیس کا دودھ لینا ہے پانچ سیر اور شہد خالص دو سیر لینا ہے گائے کا گھی آس سیر لینا ہے مصری آس سیر میں اس کے بعد آپ نے مصری جو لینی آس سیر میں دودھ گئی اور شہد کو ایک گڑھائی میں ڈال کر چولے پٹھ لیں اور نیچے جو ہیں آپ نے نرم نرم آجل آتے رہے جب جھاگ آ جائے تو اس میں آپ نے اسگند ناغوری ہو گیا سوند ہو گیا پھل پھل دراز ہو گئے اور مرچ سیاہ اس کے سفوک میں شامل کر دیں اور آن جاری رکھیں یہاں تک کہ دودھ جو ہیں کڑنے لگ جائے پھر اس میں الائچی وغیرہ اور چاروں آدھویاں جو پر ہم نے سفوک کی تھی وہ بھی ڈال کریں اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہلاتے رہیں تاکہ جو ہیں نیچے نہ لگے جلے نہ اور اس کے بعد آپ جب ہلاتے رہیں گے اور یہ پنجیری کی شکل اختیار کر جائے گا یعنی چاولوں کی طرح الائدہ الائدہ ہو جائے تو اتار لیں اور اس کے بعد جب ہے نا اگلا سفوک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو الائدہ سفوک بنا کے اتر مکس کر دیں وہ کیا چیز ہے ایک تو ہے پپلمول ہو گیا زیرا سپید ہو گیا بلو ہو گیا تکر ہو گیا چائپل سندل سپید ہو گیا ناریل کی گری ہو گیا ناگر موتھا ہو گیا دھنیا ہو گیا دھاوے کے پھول ہو گیا پنسلوچن ہو گیا عاملہ کا پورے بھیم بھیم سینی سانڈ کی جڑ گت چترک ستاور اور یہ تمام جزیں آپ نے چھے چھے طولہ لینے نہیں ان کو الائدہ سفوک بنا لینا ہے سفوک بنا لینے کے بعد جو آپ نے پنجیری بنائی تھی اس کے اندر اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا سفوک پیار ہو گیا تو اس کی خوراک بنا بتانے سے پہلے میں ایک دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے تج لینا ہے الائچی ایک برد لینی ہے پترج ہو گیا لانگ یہ تمام چیزیں جو ہے نا چار طولہ آپ نے لے کر علیہ لیہ دفلیس کے رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے بھینس کا دودھ جو ہے پانچ سیر لینا ہے شہد خالص جو ہے وہ دو سیر لینا ہے گائکہ گی آج سیر اب آپ نے کیا کرنا ہے مصری جو ہے آج سیر میں دودھ گی اور شہد یہ کڑھائی میں آپ نے ڈال لینا ہے آپ چلے پر ہلکی ہیں آج پہ اس کو کھڑا کر لینا ہے اور نیچے نرم رہنا ہے آپ جلانی ہے زیادہ تیز نہیں کریں جب اس کے اوپر چھاگ آنا چروع ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے اسگند سونڈ پل پل دراز اور مرس سیاہ کے سفوک جو ہے نبو بنا کر اس کے اندر شامل کر لیں اور آج اسی طرح جاری رکھیں یہاں تک کہ دودھ جو ہے کڑنے لگ جائے گا پھر اس کے اندر آپ نے الائچی جو آپ نے لی رہی ہے وہ مکس کر دیں اور چاروں عدویات کا جو سفوک آپ نے اوپر بنایا تھا وہ اس کے اندر مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد آپ اسی طرح ہلکیاں چلاتے رہیں اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ دودھ تو اس کو پنجیری کی شکل اکتیار کر دیں جب یہ پنجیری کی شکل اکتیار کر جائے چاول کی طرح تگر ہو گیا جائپل ہو گئی پنیتر بالا ہو گیا سندل سفید ہو گیا ناریل کی گری ہو گئی اور ناگر موپا ہو گیا دھنیا ہو گیا دھاوے کے پھول ہو گیا پنسلوچن ہو گیا آملہ اور کافور دھیم سینی اور سانڈ کی جڑ اور کتھت اور چطرک اور ستاور یہ آپ نے چھے چھے طولہ لے کر اس کے اندر یہ آپ نے پہلے سکوک تیار کر لینا سکوک تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو پنجیری کے اندر جو ہے نا وہ ڈال لینا یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ اتنا زیادہ تیار نہ کریں اس کی مقدار کو آپ فاتح کر لیں آدھی مقدار دار کریں پھر اس کو آپ پہلے دوسرے کو استعمال کریں انشاءاللہ جب آپ کو فائدہ دینا شروع ہو جائے گا دوبارہ آپ کو اس کو زیادہ مقدار منا لیں کیونکہ ہم کلینک پہ دینا ہوتا ہے تو اس لئے ہم زیادہ مقدار میں تیار کرتے ہیں اس لئے آپ اس کی چھتھائی سا کر لیں یا 50% جو ہے نا وہ تیار کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کسی عدویات کے دور اپنی پڑھے گی کسی اور چیز لیے یہی بہت ہے ہر اپرانس کے لئے تو یہ آپ کا بہترین سفوق تیار ہو جائے گا تو کسی اس میں نبے کے اندر کسی جگہ پہ آپ محفوظ کر لیں یہ اسکن پاک جو ہے نا بہترین سفا ہماری اس پر کلینے کے اوپر اسگن پاک کے نام سے یہ مشہور ہے تو یہ بہترین سفا کے پاس تیار ہو گیا تو اس کی آپ نے پراغ کے طور پر کیا کرنا ہے اسگن پاک کا آپ نے دو طولہ کھلا کر اوپر سے جو ہے نا آپ نے گائے کا دودھ کھلا لیں سپر نیہار میں اس کو استعمال کریں دو طولہ کے طور پر وہ کھا لے گے اوپر جو ہے مریض جو ہے نیم برمدور جو ہے گائے کا وہ استعمال کر لے گا نیم برمدور گائے کا مصر استعمال کرتے ہیں ہلکا دودھ ہوتا ہے وہ ہر ایک مریض جو ہے ایزیلی جو ہے نا آسانی سے حضم کر لیتا ہے اس کا حضم کر لیتا ہے جو ہے اس سے حضم کر جائے بیجر اس کا استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے یہ ایک توفہ ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ جو فوائد میں نے آپ کو بتائی ہیں جو امراض آپ کو بتائی ہیں ان کے لئے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مارکہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے چاہے اللہ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سبسکرائب یاد سبسکرائب